ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے چکن ہریالی ٹکا تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے جو جو سامان لیا ہے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھائی والا جو ہے گوشت لیا ہے اور یہ بالکل بون لیس ہے تو ٹکے کے لیے ہمیں تھائی کا گوشت لینا چاہیے تاکہ یہ بہت ہی جوسی ہوتا ہے اور ایک دم اچھا اس سے بنتا ہے روکھا روکھا اس میں ٹکا نہیں بنتا ہے تو ہمیں یہ ہی لینا ہے تو میں نے یہاں آدھا کلو لیا ہے آدھا باؤل میں نے دہی ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ پاورڈر یہاں پر ایک بڑا چمچ میں نے ہری میچ ہری دھنیا کا پیسٹ ایک چمچ دھنیا ایک چمچ لیسن کا پیسٹ کٹیوی کا آلی میچ آدھا چمچ فوڈ کلر لیا ہے میں نے گرین تو اگر آپ کے پاس ایولیبل ہو تو یہ گرین فوڈ کلر یوز کر لیں مرنہ گرین ہری دھنیا اور ہری میچ سے بھی ہو جائے گا یہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور یہاں پر میں نے دہی کو اچھے سے ویس کیا ہے اس میں ایک بھی لمس نہیں ہے اس کا آپ دیان رکھیں اس کو اچھے سے ویس کریں دیکھئے اس ٹائپ سے بلکل سموت ہونا چاہیے کو ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ یوز کر سکتے ہیں زیرہ پاورڈر ایک چمچ کالی میچ کٹی ہوئی آدھا چمچ ہر دھنیا اور ہری میچ کا پیسٹ ایک بڑا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ فوڈ کلر لینا ہے ایک پینچ فوڈ کلر سے اچھا کلر آتا ہے اگر آپ کے پاس ایولیبل ہو تو آپ ایڈ کر دیجئے گا ورنہ ہر دھنیا اور ہری میچ سے بھی یہ گرین ہو جائے گا اسے اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے دیکھیں اس ٹائپ سے ہمیں اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اب ہمیں اسے ایک گھنٹے کے لیے ریس پر رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مینیٹ ہو جائے تو دیکھیں یہ میں نے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سے مینیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو یہ پانی ہے اس کو ہمیں ہلکے سے نکال دینا ہے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے پانی نکال دیا ہے جو اس میں پانی ریلیز ہوا تھا اس کو میں نے نکال دیا ہے اور اب ہمیں اس میں فریش کریم ایٹ کرنی ہے ہم نے پہلے فریش کریم ایٹ نہیں کی تھی کیونکہ اس میں پانی ریلیز ہوتا ہے تو ہم نے بعد میں اس میں فریش کریم ایٹ کیا ہے تو میں نے ایک بڑا چمچ یعنی کی آدھا باؤل میں نے یہاں پر فریش کریم ایٹ کیا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ سارے پیسز میں اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اور اس کو میں نے دس منٹ تک کے لیے ریسٹ پر رکھا ہے دس منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو ٹکا بنانا سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس میں مکس ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں میں نے سیکھ لی ہے اس کے اوپر مجھے اس کو لگانا ہے اس ٹائپ سے دو لی تھی میں نے اور اس پر اس ٹائپ سے میں نے لگا دیا ہے پیسز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس ٹائپ سے ہمیں لگانا ہے یہاں پر میں نے ایک تبا لیا ہے ہمیں تبے پر اوائل لگا لینا ہے تاکہ تبے کے اوپر جو اس کے پیسز ہیں وہ چپکے نہیں تو آپ ہلکے سا گریس کر لیجئے گا اوائل سے دیکھیں اس ٹائپ سے چپک جاتا ہے تو اس ٹائپ سے ہمیں پہلے اوائل سے گریس کر لینا ہے تبے کو اور پھر ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہے سیکھ تاکہ یہ اچھے سے سکھ جائے تو یہ دیکھیں میں نے دو سیکھ پر لگا دیا ہے یہ دیکھیں سکھ رہا ہے اسی ٹائپ سے ہمیں اور گیس کی فلیم کو ہمیں بلکل سلو رکھنی ہے گیس کی فلیم ہمیں بلکل بھی ہائی نہیں کرنی نہ میڈیوم کرنی ہے بلکل لو پر ہمیں اسے سیکھنا ہے اور اس کو ہمیں ڈھک دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے آپ اسے پچیس منٹ تک اچھے سے ڈھک کر پکائیں تو یہ دیکھیں یہ کیسے سکھ رہا ہے اسی ٹائپ سے سکھے گا یہ اب ہمیں ان پیسز کو ہمیں تھوڑا سا اس کو پین کے اندر سیکھنا ہے دس منٹ تک کے لیے ہمیں اس کو ڈھک کر پین کے اندر رکھنا ہے تاکہ یہ پیسز جو ہیں اچھے سے گل جائے سموک فلیور ہم نے نہیں دینا ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو توے پر سیکھا تھا تو یہ سموکی فلیور اس میں آ گیا ہے تو ہمیں اس میں سموک فلیور نہیں دینا ہے تو یہ دیکھئے آپ یہ اچھے سے سکھ گیا ہے اور گل بھی گیا ہے بلکل پرفیک گلہ ہے اور اس کو بننے میں تیس سے چالیس منٹ لگے ہیں جس سے یہ بلکل اچھے سے کوک ہو گیا ہے تو میں اسے پلٹ پلٹ کر ایسی سیکھنا ہے ڈھکڈھک کر اسی ٹائپ سے تو یہ دیکھئے یہ بلکل بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں اس سے نکال لینا ہے پلٹ میں اور کتنا زبدست اس میں گرین کلر آیا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی زبدست تھا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ جوسی بنتا ہے یہ تھائی والی پیسس کا آپ بنائیں گے تو یہ بہت ہی جوسی بنتا ہے یہ دیکھئے تو اب ہم نے اس کو سرف کر لیا ہے گرین چٹنی کے ساتھ اور لیمن کے ساتھ تو یہ دیکھئے کتنا زبدست بنا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کی ریسے بھی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں